6 کلو وٹ کی کٹیگری میں یہ سستا سولر سسٹم آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے اگر آپ سولر سسٹم لگانے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اس سولر سسٹم کو لگانے کے ساتھ آپ اپنے 40 سے 50 ہزار کے بجلی کے بل کو صفر کر سکتے ہیں اس سولر سسٹم کو لگا کر آپ وابڈا کو بجلی سیل بھی کر سکتے ہیں بیٹری لگا کر بیک اپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس سولر سسٹم کی مکمل پرائس کیا ہے اس میں کتنے سولر پینل لگنے کون سا انویٹر لگنا ہے بیٹری کون سی لگائیں گے ٹوٹل خرچہ کتنا آنے والا ہے سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو جائے گا اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ لازمی دیکھنا ہے اسلام علیکم پہرے دوستو کیسے ہیں میرا نام اسمان ہے اور آپ دیکھیں یوالیکٹرک یوٹو چینل اور فیس بک پیج پہرے دوستو اگر آپ اپنے دو سے تین ڈیٹن کے انویٹر اے سی سولر کے اوپر چلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے پورے گھر کا لوڈ جیسے پنکھے لائٹیں فریج ایسری آون یا پھر واتر پم چلانا چاہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ وابڈا کو بجلی بھی سیل کرنا چاہتے ہیں بیٹری بھی لگانا چاہتے ہیں تو سولر سسٹم میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے آپ کے سولر ہائیبر انویٹر کا جو کہ وابڈا کو گریڈ فیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بیٹری لگا کر بیک اپ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور آپ کے پورے گھر کا لوڈ سولر کے اوپر بہترین طریقے سے چلا سکے اور اسی کے ساتھ سورہ ہائیبر انویٹر میں جدید ترین خصوصیات ہونی چاہیے جیسا کہ اس کے اندر بیلٹ ان وائی فائی ہو بیلٹ ان بی ایم ایس ہو جو کہ لیتھی ایم این بیٹری کو سپورٹ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ گریڈ فیڈنگ اور زیرو ایکسپورٹ کی سہولت موجود ہو اور ساتھ کے ساتھ جدید ترین ڈسپلے ہو جس میں آپ کو سیٹنگز وغیرہ کرنا آسان ہو اور اپنے سورہ ہائیبر انویٹر کی مکمل ڈیٹیلز مل جائیں اور قیمت کم ہونے کے ساتھ ساتھ وارنٹی بھی پانچ سال ہو اس سولر سسٹم میں آپ کو ریکمنٹ کرنے والا ہوں زیونک کا سکس جنریشن میں زیڈ سکس سیریز یورپین پی وی پچاسی سو جو کہ ایک سیون کیوئے کا سورہ ہائیبر انویٹر ہے اور آپ اس کے اوپر سکس پائنٹ فائیف کلو وارٹ تک کا لوڈ ایزی نہیں ڈال سکتے ہیں اس سورہ ہائیبر انویٹر کے متعلق انبوکسنگ ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اس سورہ ہائیبر انویٹر کے ساتھ مکمل سولر سسٹم کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کتنے سولر پینلز لگا کر آپ اپنے کتنے لوڈ کو چلا سکتے ہیں اور اس سولر سسٹم کا مکمل خرچہ آپ کو آج کی تاریخ میں یعنی کہ سولر پینلز بہت سسے ہیں سب چیزیں آپ کو سسے مل رہی ہیں تو آپ کو سولر سسٹم کی کسٹ کتنی آئے گی اور اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں کینڈی سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی سولر کے مطلق کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے پہلے دوستو یہ سورہ ہائیبہ انویٹر زیونک کا 6 جنریشن میں زیڈ 6 سیریز کا یورپین ٹیکنالوجی میں ایک 7 kV کا سورہ ہائیبہ انویٹر ہے جو کہ سنگل فیز میں آپ کا 6.5 kW کا لورڈ ایزیلی چلا سکتا ہے اب یہ 6 جنریشن کیسے ہے اس کے اندر بیلٹ ان وائ فائی منیٹرنگ دی گئی ہے بیلٹ ان زیرو ایکسپورٹ دی گئی ہے اور بہترین ڈیزائن دیا گیا ہے یعنی کہ ڈسپلی اس کا بہت بڑا ہے اور بہت ہی بیوٹیفول اس کی آر جی بی سکرین ہے اس کے اندر ڈوال آؤٹپوٹ دی گئی ہے اس کے اندر بی ایم ایس کی سپورٹ ہے اس کے اندر آپ کو انویٹرز پیرلل کرنے کی آپشن مل جاتی ہے اور اس کے اندر ایم پی پیٹی سولر چارج کنٹولر موجود ہے جو کہ پیرلل بیسٹ ہے اسی اسی ایم پیر میں اور اس کے ساتھ پچاسی سو وارٹ تک کے آپ سولر پینلز کو ایزی لی لگا سکتے ہیں پانچ سال وارنٹی آپ کو اس سولر ہائی بی انیویٹر کی مل جاتی ہے اگر آپ بیٹریز لگانا چاہتے ہیں تو اٹھالیس وولڈ کے بیٹری سٹ اپ کو سپورٹ کرتا ہے بی ایم ایس موجود ہونے کے ساتھ آپ لیتھیم این بیٹری بھی لگا سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے ٹیوبلٹ آل بیٹری لگانی ہے تو بڑا بڑا وارڈ کی چار لگائیں گے لیکن اگر آپ لیتھیم بیٹری لگانا چاہتے ہیں تو اٹھالیس وولڈ سو امپیر آر کی ایک ہی بیٹری لگا لے یا پھر اٹھالیس وولڈ دو سو امپیر آر کی بیٹری آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی بیٹری آپ لگانا چاہتے ہیں ایزی لی لگا لیں گے اور ہر قسم کی بیٹری کے ساتھ کمیونکیشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سنگل فیس کا سور ہائیبن انویٹر لیکن اس کے اندر گریڈ فیڈنگ کی سہولت موجود ہے اور اسی کے ساتھ زیرو ایکسپورٹ کی بھی سہولت موجود ہے زیرو ایکسپورٹ کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اسے آف گریڈ استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ نہیں چاہیں گے وابڈا کو بجلی نہیں جائے گی اور جب آپ کا گریڈ میٹر لگ جائے گا آپ گریڈ فیڈنگ آن کر کے وابڈا کو بجلی سیل کر سکیں گے میکسیمم ٹارک لوڈ کی بات کر لیں تو آپ اس کے اوپر تقریبا تیرہ ہزار وارڈ تک کا کچھ میلی سیکنڈ کے لیے ٹارک لوڈ ڈال سکتے ہیں اب ٹارک لوڈ کس چیز کا ہو سکتا ہے آپ کوئی موٹر ایسی چلانا چاہتے ہیں جو کچھ میلی سیکنڈ کے لیے تقریبا تیرہ ہزار وارڈ تک چلی جاتی ہے یہ اسے سپورٹ کر سکتا ہے اس اور آئی بیر انویٹر کے اوپر آپ اپنے ڈیٹ ٹن کے تقریبا تین ایسی چلا سکتے ہیں اور تین ایسی چلانے کے ساتھ اپنے پنکھے لائٹیں اور انویٹر فریج ایزیلی چلا سکیں گے سولر سیکشن کی بات کر لیجے تو بھائی اس کے ساتھ آپ مینیمم چار سولر پینل لگا سکتے ہیں اور میکسیمم اس کے ساتھ آپ تقریبا 14 سولر پینل لگا سکتے ہیں چودہ سولو پینل کیسے بھائی آپ ساتھ ساتھ سولو پینل کی دول سرنگ بنا کر پیرلل کر کے اس کی پیوی انپوٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں ایمپی پیٹی کنٹرولر تو دو ہیں لیکن وہ اندر سے پیرلل ہیں اور باہر آپ کو چھتی سمپیر کی پیوی انپوٹ سپورٹ مل جاتی ہے جس کی ایمپی پیٹی وولٹی رینج ایک سو بیس وولٹ سے لے کر چار سو پچاس وولٹ ڈی سی ہے مطلب یہ ہوا کہ آپ کم سے کم چار لگائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ تقریباً کوئی چودہ سولو پینلز ایزی لی لگا سکتے ہیں پان سو پچاس پان سو اسی پان سو نوے وارٹ یا چھے سو دس بیس وارٹ کے لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکیں گے تو یہ ہو گیا انویٹر کا انٹرودکشن اب آ جاتے ہیں کہ اس سولو سسٹم کو لگانے کی کاؤسٹ کتنی آ جائے گی اگر آپ لگاتے ہیں چودہ سولو پینل پان سو اسی پچاسی وارٹ کے تو آج کل پر وارٹ جو قیمت چل رہی ہے بلک کانٹیٹی میں تقریباً تیس روپے پر وارٹ چل رہی ہے بائی فیشل سولو پینل کی اور اگر آپ لوس میں لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے چودہ سولو پینل لینے تو تقریباً آپ کو ساڑھے اکتیس باتیس روپے پر وارٹ میں آپ کو بائی فیشل اینٹائپ سولو پینل مل جائے گا کسی بھی کمپنی کا لے لیں جن کو یہ کینیڈین کا ہو سکتا ہے تھوڑا سے ایک دو روپے پر وارٹ زیادہ ہو لیکن موسٹلی کمپنیز کا جو ریٹ شر رہے وہ اسی کے درمیان ہے تو ایک اینٹائپ بائی فیشل سولو پینل آپ کو اٹھارہ ہزار ساتھ سو بیس روپے کا ملے گا اور اگر آپ چودہ لگاتے ہیں تو یہ بن جائیں گے دو لاکھ باسٹھ ہزار اسی روپے گے زیونک کے یہ سورو ہائپر انویٹر جو کہ سکھ جنریشن میں زیڈ سکھ سیریز یورپین پی وی پچاسی سو ہے سکس پانڈ فائی کلو وارٹ کا لوڈ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اس کی قیمت اس ٹائم تقریباً دو لاکھ پینٹالیس ہزار روپے ہے اگر اس کو ہم اس میں شامل کر لیں تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں پانچ لاکھ سات ہزار اسی روپے اب آپ چودہ سورو پینٹس لگا رہے ہیں تو اگر آپ سٹینڈ لگاتے ہیں جو سیمپل سٹینڈ ہے تو ایک سٹینڈ آپ کو تقریباً چار ہزار روپے کا مل جاتا ہے تو آپ کو سات سٹینڈ لگانا ہوں گے تو یہ بن جائیں گے اٹھائیس ہزار روپے اس کو شامل کرنے کے ساتھ پوٹل کاؤس بن جاتی ہے پانچ لاکھ پینٹیس ہزار اسی روپے تو اب اگر آپ بغیر بیٹری اپنے سولر سسٹم کے اوپر لوڈ چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی چلا سکتے ہیں وابڈا کو بھی گریڈ فٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ گرین میٹر لگائیں گے اور آپ بجلی وابڈا کو سیل کر سکتے ہیں تو بغیر بیٹری اگر آپ ادھر کاؤس دیکھ لیں جس میں کہ آپ کی انسٹالیشن ہے آپ کی وائرنگ وغیرہ میں جتنا خرچائے گا بریکرز وغیرہ تو ہم اس کا تقریباً ایک لاکھ روپے آئیزیوم کر لیتے ہیں تو بغیر بیٹری اس سولر سسٹم کی مکمل کاؤس بن جائے گی 6,35,080 روپے پیارے دوزو بات کر لیجے آپ کتنے یونٹس کی بچت کر سکتے ہیں اگر آپ نے 6.5 کلو وٹ کا انورٹر لگا کر مکمل کپیسٹر کے ساتھ سوڑ پینلز لگائے ہیں تو تقریباً آپ کو 35.7 یونٹس مل سکتے ہیں جس میں اگر آپ دن میں 15 سے 20 یونٹ اسعمال کریں اور باقی آپ وابڈا کو فیڈ کر دیں اور شام کے ٹائم وہی آپ اسعمال کر لیں وابڈا سے بیک لے لیں تو بھائی آت کا بیلد صفر ہو سکتا ہے اور اگر آپ نیٹ میٹرنگ نہیں کرتے آپ بیٹری لگا کر بیک اپ حاصل کر سکتے ہیں رات کے ٹائم یعنی کہ آپ اتنی بیٹریز لگا لیں کہ آپ کا لوڈ ایزی لی رات کو بیٹری کے اوپر چل لیا تب بھی آپ کا بجلی کا بیلد صفر ہو سکتا ہے پیارے دوستو اگر آپ زیونک کا 6 جنریشن میں زیڈ 6 سیریز یورپین پی وی پچاسی سو 6.5 کل وارٹ سو رہا ہائی بین انویٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں واتس اپ نمبر دیا گیا اس کے اوپر آپ واتس اپ میسیج کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں جو پرائس ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی 2,45,000 پورے پاکستان میں آپ کو ہوم ڈیلیوری مل رہے گی کیش ڈیلیوری کی سہولت موجود نہیں آپ کو ایڈوانس پیمٹ کرنا ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا مجھے دیجئے ایجاد اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ